بی سی سی آئی جی پاکستان کا گیم بجھا رہا ہے نمسکا دوستو ڈی ڈی ریٹ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبی کا سفاغت ہے میں ہوا لوگ تو آج جو خبر لے کر رہا ہوں بڑا مزہ آ رہا ہے چھو بھی یا رہا ہے پی سی بی کو اور پاکستان کو بھارت نیا ایسا بسایا ہے پی سی بھی کو اور پاکستان کو بھارت نیا پjunaی سفر رہا ہوں ابھی اتنا مزہ آنے والا ہے آپ کو اس پورے بوال میں کہ پوچئی وync بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہونے والی ہے گرنٹی ہے میری تو سانا جی کا ویڈیو ہے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی بنانے کی تو ٹائٹل ہےTM ا voor coming to پاکستانissible ریاکشنز تو جی ہاں سکرنشوٹ لگا دیتا ہوں آئی سی سی نے پی سی بی کو کہا ہے کہ انہیں بی سی سی آئی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان نہیں جا سکتے چیمپینز ٹروفی میں کھیل لیں یہ خبر آگئی ہے جی اب ٹھیک ہے آنی ہی تھی جب تک آفیشل نہیں تھی تب تک باتیں چل رہی تھی لیکن آنی ہی تھی اب اس کے بعد بوال مچا ہے بھینکر بوال مچا ہے بھینکر تو تو پہلے پبلک کا ریاکشنز ہوچتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر زرا میں بیج بیج میں گیان بوسترز بھی دیتا رہوں گا لیس سی سب سے پہلی بات تو یہ کی ہے یہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ڈسپائنٹنگ فیصلہ ہے ان کی طرف سے سیاست جیسی بھی ہو کرکٹ کو متاثر نہیں ہونا چاہیے ایک سنسبل انسان اور ایک مخلص انسان ہمیشہ یہ بات کرتا ہے اب اذا پاکستانی ہم نے ہر بار کوشش کی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے ریلیشنز ہیں کم سے کم کرکٹ کے حد تک بہتر ہو جائیں آپ دیکھیں تو 2014 میں ہم چلے گئے سیریز کے لیے وہ نہیں آئے پھر بھی ہم نے کہا یا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کھیلتے ہو سکتا ہے ان کو کوئی شعور آ جائے اور یہ اکل کے ٹھکانے آ جائیں ان کے اور واپس آ جائیں وہ نہیں آئے پھر ہم نے جا کے اس بار پھر ورلڈ کپ میں ہم نے بزابتہ شرد رکھی تھی کہ چیمپئنس ٹرافی میں آپ آئیں گے لیکن وہ نہیں آرہے ملپ ڈٹائی کی تو حد ہی ہو گئی نا وہ جو میں یہ کہنا نہیں چاہتا بائد اوے ایک سخت جملہ ہے کہ وہ قائدی آزم نے فرمایا تھا کہ ہندو جو ہے بڑے تنگ مزاج ہوتے ہیں ان کے بڑے چھوٹے دماغ ہوتے ہیں یہ ضمیر چھوٹا ہے وہ ملپ کیوں نہیں آرہے ہیں نا ان کے پاس سیکیورٹی ریزن ہے ریزن کوئی نہیں آئیں گے بس وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کسی بھی طرح سے دنیا میں کوئی اچھا کام کرے کوئی اس کا نام ہو کچھ کر کے ترقی کرے وہ نہیں چاہتے اس لئے نہیں آرہے اور رہی بات پیسوں کی جنہیں ہم نہیں چاہتے تو یار سنو ہندو جو ہے وہ چھوٹا دماغ ہوتا ہے کم دماغ ہوتا ہے اب تمہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ہندووں کا دماغ کیا ہے ہندووں کے دماغ کے بطالت تو تمہارے شہر لاہور بسا جہاں پر کھڑے ہو کر گیان بانٹ رہے ہو نا بھی گیان دے رہے ہو ہندووں کے بطالت بسا اور دوسری بات تمہارے اب چپیٹ لگاتے ہو اور ایسا تماشا ماروں گا ایسا تماشا ماروں گا فیکٹ والا تماشا ایسے نہیں ایسے تماشے سے تو مر جاؤ گے تو فیکٹ والے تماشے سے کہا ہو گے شرمندہ ہو گے زلیل ہو گے زلیل ہو گے سیکیورٹی کنسنس نہیں ہے اس کا بھی ابھی جواب دوں گا ایسا زلیل کروں گا تمہیں تمہاری پشتیں یاد رکھیں گی پشتیں تم کہہ رہو ہم گئے ہیں اب میں تمہیں بتا دیکھو ہندو جو ہوتا ہے نا وہ بہت ساری چیزیں یاد رکھتا ہے وہ بھولتا رہی ہے کبھی اور یہ مت بھولنا کہ شترنج کا گیم جو ہے نا وہ ہندووں نے ایجاد کیا تھا یہاں پر بھارت میں تو شترنج کی چالیں ہم سے بہتر کوئی اور نہیں چل سکتا اور شترنج کی چالیں ایسی چلے جاتی ہیں جو سامنے والا ہنڈرڈ ٹائم سوچے گا نا تب بھی شاید اس کو پکڑ میں بہت باد آئے گا کہ یار یہ تو گھیر تو اس طرح سے گیا تھا اور میں سمجھ رہا ہوں اس طرح تمہیں ایسا گھیرا گیا ہے نا ایسا گھیرا گیا ہے کہ کرکٹ تمہارے دیش میں ختم ہو جائے گی وہ بھی بتاؤں گا ابھی سنو سبوت دیتا ہوں میں سبوت دیتا ہوں میں میں ایسے نہیں چھوڑتا انیس نومبر دو ہزار پندرہ کی ذرا اس خبر کو پڑھو ہیڈلائنز دے رہا ہوں گیان بڑھا ہو اپنا گیان بوسٹ کر رہا ہوں تمہارا پاکستان سیز نو ٹو کرکٹ سیریز ویتھ انڈیا سائٹس سیکیورٹی ایشوز اس سمجھے کس کا دماغ چھوٹا تھا بے ہمارا کی تیرہ کیا یہ پاکستان نے کہا کہ ہم کرکٹ سیریز بھارت کے ساتھ نہیں کھیل سکتے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور یہ خبر ہے انیس نومبر دو ہزار پندرہ آج سے آٹھ سال پہلے سمجھے تو ہمیں چالے کھیلنا مست سکھاؤ جو کروگے وہ بھروگے کیوں نہیں آیا تھے تم اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ the chances of reviewing one of the sports greatest rivalries virtually ended in Thursday after Pakistan denied his cricket team the permission to play in India citing security concerns آپ نے بھی تو security concerns دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے بھارت میں کہے زیادہ پورانی بات نہیں ہے دوہزار پندرہ کی بات ٹھیک ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ the two countries are also unlikely to play in the United Arab Emirates as proposed by Islamabad پاکستان نے proposed کیا کہ ٹھیک ہے ہم بھارت نہیں آئیں گے کھیلیں ہم UAE میں کھیل لیں گے UAE یہ نام ذرا دھیان سے یاد رکھئے ابھی بھی ہمارا proposal وہی ہے کہ ہم UAE میں کھیلیں گے سمجھ آ رہیے بات ٹیٹ فور ٹیٹ دوہزار پندرہ سیکیورٹی کنسرن جو کہ آپ کا جھوٹا تھا ہمارے دیش میں آپ کے جیسے حالات نہیں ہے ٹی ٹی پی بی ایل اے اور یہ نہیں ہے تو ہم نے بھی سیکیورٹی کنسرن جاتا دیا جو جنوین ہے آپ نے کہا UAE میں کھیلیں گے اس سے میں proposal دیا پاکستان بھارت میں تو نہیں جائے گا ہاں UAE میں کھیلیں گے تو ہم بھی اس سے میں propose کر رہے ہیں کہ ہم بھارت پاکستان تو نہیں جائیں گے بھارت بٹ UAE میں کھیل لیتے ہیں it for tad دیکھیں شترنج کی چالے ہیں یاد رکھی جاتی ہیں چیزیں بہت لمبے ٹائم تک تو اپنی کرنی بھول جاتے ہو یہی نجم سیٹھی اس وقت تھا PCV کا چیف انہوں نے کہا تھا کہ سرکار نے کہا ہے اس کو چنتہ ہو رہی ہے کہ سیکریٹی اور سیفٹی کا ایشو ہے اس دیش میں جہاں میں بہت سیف اور سیکیور ماملہ ہے ابھی چار دن بھی نہیں بیتے ہیں کوئٹا کے ریلوے سٹیشن پر اتنا زبرس بلاسٹ ہوا ہے سکرنگ شوٹ لگا رہا ہوں درجانوں لوگ مارے گئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کنٹری سیف ہے آپ بتائیے پچھلے دس سالوں میں پندر سال دس سالوں میں کونسے ریلوے سٹیشن پر ہمارے بلاسٹ ہوا ہے جس میں اتنے لوگ مارے گئے ہیں آپ کے پاکستان میں 149 یون ڈیزگنیٹڈ ٹرریسٹ ہیں ہیں کی نہیں ہیں آپ ہی کا اخبار لکھتا ہے یہ یہ بھارت کا اخبار نہیں ہے پاکستان کا اخبار ہے آپ مجھے بتائیے بھارت میں کتنے یون ڈیزگنیٹڈ ٹرریسٹ ہیں کتنے آئے دن آپ کے یہاں ویدیشیوں پر حملے ہو رہے ہیں اب یہ حالی میں آپ کے ایک سیکیورٹی گارڈ نے سکرینچوٹ لگا رہا ہوں دو چینیوں کو گولی مار دی اور آپ کہتے ہیں کہ سیف ہے اب ایک کم دماغ تمہارا چھوٹا دماغ تمہارا ہمارے اوپر بلیم مک کرو جو کیا ہے اس کا پھل تو بھگتنا پڑے گا اور اس کا اثر کیا ہونے والا ہے ابھی تو ہم نے تمہاری کرکٹ تھوڑی بہت کھائی ہے ابھی پوری کرکٹ کھائیں گے تمہاری چھوڑیں گے نہیں تمہیں سمجھے اور بتاتا ہوں ابھی آگے سنتے جنہیں ہم نے خرچے کیے ہیں تو سب سے بڑی بات تو ہم جیسا گریب ملک ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے اتنے خرچے کر رہے ہیں 1280 کروڑ لگا دی ہمارے لیے بہت بڑی چیز 1280 کروڑ ہمارے لیے نہیں لگائیں چیمپینز ٹروفی کے لیے لگائیں چیمپینز ٹروفی میں صرف بھارت نہیں آ رہا ہے کھلنے باقی کی کنٹریز بھی آ رہی ہیں تو یہ مت کہیے کہ 1280 کروڑ ہم نے بھارت کے لیے لگائے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا ہم نے تمہارے لیے جی نہیں ہمارے لیے بلکل نہیں کیا آپ کی آپ کا دیش آپ کی کنٹری چیمپینز ٹروفی کو ہوسٹ کرنے اور چیمپینز ٹروفی کو ہوسٹ کرنے کا جو کرائیٹیری جو پیمانہ ہے اس پیمانے کے لیے آپ خرچ کر رہے ہو اتنے پیسے کسی ایک کنٹری کے لیے کسی ایک پلیئر کے لیے نہیں کر رہے آپ تو یہ گیان مت دیجئے بڑی چیز ہے انڈیا والوں میں آپ کو بتا دوں 1280 کروڑ اور یہ 7500 کروڑ ہم قدافی سٹیڈیم میں لگا رہے تھے انڈیا پاکستان کے میں یہیں پہ ہونا تھا ہم تو ٹکٹ لینے کا سنجھ رہے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے نہیں آئیں گے ماللہ ڈھٹائی کی حد ہو رہی ہے اگر جو اس وقت کرکٹ کا فین ہوگا وہ انڈیا کا ہویا پاکستان کا اسے کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے کچھ انڈیا والے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پاور ہے ہم پاکستان کو نیچہ دکھا سکتے ہیں بھائی آپ جہالت میں ہو کوئی بھی اس طرح اب کرکٹ کو نیچہ کر رہے ہو ہمیں کیا مسئلہ ہے 2015 میں جب پاکستانی کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے تو کس کو نیچہ دکھا رہے تھے کرکٹ کو کبھارت کو بھول جاتے ہو دیکھو فاکٹ کا جوتہ لے کے بیٹھا ہے اپن چھوڑے گا نہیں ادھر جوتے پڑھیں گے دیا نہ بھی بتایا نا میں نے چھوڑے گا کچھ نہ کچھ حال تو اس کا نکل ہی جائے گا ہو سکتا ہے ہائیبریڈ مارڈل ہو جائے ہو سکتا ہے انڈیا ٹیمپین سٹرافی نہ کھیلے اور پاکستان میں ہوتی رہے اس سے جو نقصان ہوگا وہ کرکٹ کا ہوگا بیسکلی سر ایشا کپ میں بھی یہی ہوا تھا ہم نے نو میچز جو ہیں سرلنکا میں کروای تھے صرف اور صرف انڈیا کی سکے نہ ہی اس ایشا کپ کو انجوائی کرسکے ہمیں نقصان تو ہوا ہی ہوا لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ ایشا کپ پاکستان ہوسٹ کر رہے ہیں دیکھیں نقصان تو بہت سارا ہوتا ہے آپ کے ہاں کوئی ٹیم آتی ہے تو ساتھ میں آپ کے پاس سپونسر آتے ہیں اور تماشائیوں کے پیسے ہیں ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کا استقبال کریں ان کے جو فین مومنٹ سے ہم وہ حاصل کریں ان سے لیکن وہ نہیں آرہے ہیں ایشا کپ میں بھی ان کی ڈٹائی تھی تو جا جا کے بعد وہی آتی ہے کہ ان کا جو دماغ ہے وہ تنگ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم ترقی کریں یا ہم کوئی خوشی منائے تو پھر ان کو اپنے دماغ کی اصلاح کرنی چاہیے دماغ کہ لاج آپ کرائیے سر آپ ہمارے بینا کرالو نا آپ چیمپئنز ٹروفی بھارت کے بغیر کرالو ارے اتنے دیش کرکٹ کھلنے والے ہیں ایک کنٹری نہیں آئے گی تو ہمارا دماغ چھوٹا ہو گیا آپ اپنا دماغ بڑا ہے تو کرالو نا کہ رو رہے ہو سیدھا کہ ٹھیک ہے ہم بینہ چیمپئنز ٹروفی کرائیں گے ہمارا دماغ چھوٹا بھی ہے اور چھوٹے دماغ والوں کو بلانا ہے اسی کے وجہ سے آپ کے سپونس آئیں گے یہ تو ہم چھوٹے دماغ والوں کو بھی پتا ہے کرا لو نا بینہ اس کے یہ تو بڑی بھائی دس لوگوں کو آپ نے بلائیا آپ نے گھر پہ آپ نے کوئی function رکھا 10 لوگوں کو بلائیا اب ایک پھڑ 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 آ رہے ہو اس لئے تو رو رہ ہو کیونکہ بھارت نہیں آئے گا تو تمہارا function پھیکا رہ جائے گا کوئی پوچھے گا نہیں تمہارے function کو یہ ہی ہے کھیل جو تمہارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے انڈین تو بڑے کھولے دماغ کے لوگ ہیں بڑے خوش مزاج ہیں لیکن پاکستان کو لے کر ہمیشہ اس طرح کے فیصلے ان کے جانب سے کیوں آتے ہیں آپ نے کہا یہ جہالت ہے ان کی میں کہتی ہوں انڈیا میجوکیشن کا میار جتنا زیادہ بہترین ہے پاکستان تو اس کے کوئی پاس بھی نہیں پھٹکتا تو پھر اس طرح کے فیصلے پاکستان کیلئے کیوں دیکھیں جہالت میں نے ان کے لئے کہا جو خوش ہوتے ہیں ایسے فیصلے سے اگر کوئی انڈیا خوش ہوتا ہے بی سی سی کے پاس پاور ریکنگ ہے کسی کو نیچہ کر سکتا تو وہ جہالت میں باقی ایڈیوکیشن میں دیکھیں میں نے کسی بار بھی ایک انٹریو دیا تھا انڈیا کے ساتھ ہم کسی بھی لیول پر ہمارا کمپریزن نہیں ہے ایڈیوکیشن میں جسٹس کے نظام میں ترقی کے نظام میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں تو ایڈیوکیشن میں بہت تو میں سمجھ ہوں کہ ان کی جو پولٹکس ہے شاید موڈی صاحب کی جو پولٹکس ہے وہ ہی پاکستان کے خلاف ایجنڈ بنا کے چل رہی ہے دوہزار چودہ میں انہوں نے شاید پلوامہ کر رہایا تھا دوہزار اندیس میں فروری کا واقعہ ہوا تھا اس بار بھی پاکستان مخالف ایجنڈ بنا کے حکمت بنا رہے تو اسے کیریان کرنا پڑ رہے اس کی مجبوری ہے سر ڈاکٹر جے شنکر آٹھ سے نو سال کے بعد پاکستان میں آئے تھے تو ہمیں ایک امید بن گی تھی کہ پاکستان میسیو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے آگئے ہیں تو ٹیم انڈیا بھی آئے گی لیکن ہماری تمام تر امیدوں پہ پانی پھیر دیا بی سی سی آئی نے آج مطلب ہمیں لگ رہا تھا کہ انڈین میڈیا شاید پاکستان کو درار رہے پاکستان میڈیا بھی عجیب غریب قسم کے خبریں دے رہا تھا لیکن اب بھی تو انہیں کلیر کر دیا صاف صاف انہوں نے دود پانی کا پانی کر دیا کہ ہم نہیں جارے آپ دبائی میں کروائیں یا سری لنکا میں کروائیں اب اس پس منظر پہ بہت سی چیزیں آتی ہیں پھر کشمیر کا معاملہ آتا ہے اس طرح بارڈر ریلیشنس آتی ہے بارڈر ٹریڈنگ آتی ہے آپ ایک کرکٹ میج کرائیں تو سکتے وہ سارے حالات بہتر ہو جائیں پھر آپ کا جو ایجنڈر بنا ہوا ہے پاکستان مخالف وہ تو دفن ہو جائے گا پھر آپ باقی کی سیاست وہ بھی دفن ہوتی رہے گی میرے خیال موڈی صاحب کو ایک بھکاری ملک سے دنیا کی 34 سب سے بڑی ارتبوستہ بننے والی کنٹری ڈرے گی گجب لوجک دیا آپ میں پھر کہتا ہوں بھارت کی ضرورت کی آپ بھارت آپ دشمن نمبر ایک ملک 99% پاکستانی کہتا بھارت ہمارا دشمن ہندو ہمارے دشمن تو انہی ہندووں بھارت نہیں آئے کی نہیں آئے کی ٹھیک ہے کل کو ہم نے کوئی ٹروفی کرانی ہوئی پاکستان نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے ہم تو ٹروفی کرائیں گے کرا لو نا ہمارے بھی نہ اتنا رونا دھونا کیوں مچا رہے ہو کیوں مچا رو زمانے میں آپ کو پتا ہے ہوتے جنگ ہوا اس کے بعد دو آر چار میں انڈیا آئی تھی یہاں پہ تو تب آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں کیونکہ یہ مودی وہ بھی تو لوگ رہتے ہیں وہ بھی تو کرکٹ کھیت بتا نا ہم تو کھلا رہے ہیں تو بتا مسلمان مخالف ہیں مسلمان مخالف ہیں تو یہاں مسلمانوں کی بس ہم پستے رہیں گے دیکھیں میں نہیں مانتی کہ نرندر مودی مسلمان مخالف ہیں کیونکہ بہت سارے مسلم ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے بہترین ہیں وہ ان کے ساتھ پریٹ بھی کر رہے ہیں سعود عربیہ دیکھ ایران عراق دیکھ قطر دیکھ لیں اب اگر بات کرتے ہیں یا مودی سرکار پاکستان مخالف ہیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے لیکن دیکھیں جب آپ ایک حکمران ہوتی ہیں تو کئی ساری چیزیں آپ کو مجبورن کرنی پڑتی ہیں اب بھی آپ نے کا ریلیشن ہے ایران کے ساتھ ہے قطر کے ساتھ نو ڈاٹ ان کے لئے بہت اچھی بات ہے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہے پھر چورن بھکتا ہے ان کی عوام میں اب چورن تم کھاتے ہو بے UAE کے ساتھ 4 لڑائیاں ہم نے 4 بار اٹیک نہیں کیا سعودی آر اٹیک پاکستان نہیں کیا قطر نے ہمارے خلاف پروکسی بار پاکستان رکھی مومبئی اٹیک پاکستان نے کرا امان نے نہیں کرا یا قویت نے نہیں کرا سمجھو تم لوگ بڑے ال تکیہ استعمال کرنے بڑے آرام سی اگنور کرنے ہم بیٹھے نا فیکٹ لے چھوڑے نہیں ہم کاؤنٹر ہر ایک ایلیگیشن کا ہوگا تمہاری طرح ہوا نہیں دیکھیں ایک نفرت کی آگ جس کے بارے میں بوئی جاتی ہے ابھی ہم اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اسرائیل وہاں بیٹھا ہمیں کیا مسئلہ ہے بس اسی طرح ان کا بھی ایک پوائنٹ ہے ہمارے خلاف بول کے ان کو ووڈ ملتا ہے کیونکہ دیکھیں ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسے لوگ پھر اس میں نہیں آئیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ سپیریٹ آف سپورٹ کے خلاف انڈیا نے کدم اٹھایا جو بھی اٹھایا ہے اور اس نے پولیٹی سائز کر دیا کھیل کو جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں ملکوں کے درمیان اگر کوئی تعلقات بہتری ہو سکتی ہے اس میں کرکٹ سے بہتر اور نیوٹرل طریقہ ہے اسے اچھا کوئی نہیں ہے لیکن انڈیا نے اس کو ہتم کر دی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بی جے پی اور جو ہندو طوا اور موڈی کی پولیسی ہے اس سکیورٹی کے نکتے نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ ہندو طوا یا رس بی جے پی موڈی کی ایک جو اوورال پولیسی دینہ اس کے اس کے نگاہ سے دیکھیں تو پتہ لگے گا کہ انڈیا نے کیوں منع کر دیا ٹھیک ہے اس کا بھی کاؤنٹر نے میرے پاس سبوتوں کے ساتھ آپ بھی مسلمان ریڈیکلائز مسلمان اسلام بلکل وہ کیا کہتا ہے اسلام و پھو بیا ٹائپ جو بھی ہے یہ بتائیے سکنچوٹ لگاتا ہوں کیا انڈین چینلز بین کیوں کیوں ہے آپ کی سرکار انڈین چینلز بین کیوں ہے آپ کیا انڈین فلم ہیں انڈین فلم ہیں کیوں بین ہیں آپ کیا سینی بارے میں کیوں نہیں لگتی ہیں اس کے بارے میں بات نہیں ہوگی آپ کریں تو پیار اور ہم کریں تو چمت کار چوک بھو ہیں ایسا نہیں چلے گا نا ہم بھی تو بیٹھے ہیں یہاں پہ فیکٹ لے کے ہم بھی بیٹھے ہیں آپ کا شیخ راشد کہے کہ مندروں کی گھنٹیاں نہیں بجیں سنواتا ہوں سنیے سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں سمجھو شعور زندہ ہو چکا ہے قوم مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے قومی احساس سے ہمارے دفاع کے زامن ہیں اور جب میں نے بالا کوٹ میں کہا تھا ہمارے پاس ایسے مسالے ہے کہ نہ برلا جی کے مندر کی گھنٹی بجے گی نہ ہندوستان میں گھاس ہوگے گا اور ساری دنیا میں یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھوکے رہ لیں گے ہم ننگے رہ لیں گے ہم ننگے پاؤں پھر لیں گے لیکن یہ چوپیش کروڑ کام جین زندہ ہے یہ لڑے گی مرے گی پاکستان کے لیے تو وہ ایجنڈا ٹھیک چنانوی ریلی میں بول رہا تھا شیخ راشید تو وہ ٹھیک وہ ٹھیک ہے پھر ہم کرکٹ کھل لینا جائیں تو یہ ہندو تبا ایجنڈا ہوگا تو آپ کا اسلامی ایجنڈا نہیں تھا کیا تھا وہ کہ مندر کے گھنٹیاں نہیں بجیں کیا ہے وہ جیسی کرنی بھر اور جھیلنا تو پڑے گا چھوڑے گا نہیں اپنے دشمنوں کو چھوڑ دے نہیں ہے آپ کو کیسے چھوڑ دے ہیں نرندر موڈی کی حکومت کو صرف دو ٹنیور ہو ہیں تیسا ٹنیور ابھی ان کا چل رہا ہے لیکن انڈیا تو نائنٹیز سے نہیں آرہا پاکستان تو ہم یہ الزام نرندر موڈی پر یا بی جی پی پر نہیں لگا سکتے انڈیا جو ہے دو دو پانچ کے بعد نہیں آیا چار انڈیا کو لازمی آنا چاہیے تھا اور اس نے سیکیورٹی کا بہان اپنا ہے جو سپیریٹ آف دا سپورٹ کے خلاف ہے آپ دیکھیں گے کہ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا میچ تھا اور اس دوران اسی سٹیڈیم کے بہت ہی قریب ایک حملہ ہوگیا مسلمانوں پر جو کیلنگ ہوئی تھی اسلام اف کی وجہ سے تو بنگلہ دیش نے نہ میچ کیا نہ ہی دن کیا بلکہ اسی طرح کام چلتا رہا اور انڈیا کو تو ہم نے فول پروف سیکیورٹی کا بھی کہہ دیا ہے ان کو ہر طرح سے یقین دانی کرائی ہے کذافی سٹیڈیم میں کھیلیں اس کے بعد امریس سر چلے جائیں اور وہاں سے میچ کھیلنے کے لئے آپ پتہ ہم نے کذافی سٹیڈیم میں ساڑھے ساتھ سو کروڑ روپیہ لگایا ہے اور پاکستان میں چار گراؤنڈ بنائی جاری ہیں چیمپئن ٹروفی کے لئے بارہ سو اسی کروڑ پہ رگ ہے بلکل ایسے ہی پاکستان نے انڈیا کو آفر کیا تھا کہ یہ آپ میچ کذافی سٹیڈیم میں ان کے سب میچ ہم ہمیں ریٹن فارم میں دیں آئی سی میں لی بگ تھری چلاتے ہیں اور بگ تھری کے اندر بگ ون انڈیا ہی ہے تو اس کے اندر بھی میرا نکھیال کچھ نکھلے گا اسے پہلے بھی ایشین ٹروفی دیکھیں یا اس طرح ایک دو ایویٹ تھی جس میں انڈیا کی ہر مجھے کھلانے تو اس کو سپانشی دو اس کو نہ دو تو یہ تو ایک فوشی دم کی طرف دنیا کو لے کے جا رہے ہیں انڈیا کب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے پاکستان کے عوام تو بڑی ایکسائیٹی تھی وہ ویرات کولی کو روحی شرمہ کو کذافی سٹیڈیم میں نے پوچھا یہ سلسلہ کب تک ہتم ہوگا یقینا یہ جلدی ہتم ہو جائے کیونکہ موڈی کا تیسرا تینیور ہے اس کا سب سے کم ترین تینیور ہے اس نے بہت کم سیٹے سیکیور کی اور امید یہ ہی ہے کہ آگے کانگریس واپس آئے گی اور اس کی جو اچھی پولیسی تھی نیوٹریل تھی لیبریل اور پروگریسی پولیسی تھی ان کو دوبارہ سے لاغو کیا جائے گا انڈیا میں اور جو اب کم اکل یہ بتا میچ دو سو رن سے جیتے یا دو رن سے جیتے جیتے نا سیٹے کم آئیں یا زیادہ آئیں سرکار کس کی ہے موڈی کی ہے نا اگلے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کانگریس کو لانا چاہتا ہے لے لے کیا فرق پڑتا ہے تیرے چاہنے سے اگر ہوتا بھارت بھرواد ہو گیا ہوتا نہیں ہوا نا بھارت بھرواد کس کو لانا ہے کہ ہم چوز کرتے ہم بھارت کی جنت چوز کرتے ہم پاکستانی کیوں کی طرح نہیں ہے جو ووٹ تو دیتے ہیں عمران خان کو لگن آتا ہے شہباز شریف لو جی ارے تم پر پوری دنیا ہستی ہے کیونکہ تم اپنے حق کے لئے کبھی کھڑے نہیں ہوتے تم نے ووٹ دیا عمران خان کو آیا شہباز شریف اس سے بڑا مزاک اور اس لیکن تم لوگ کو تمہاری آرمی نے کتہ بنا گر رکھا ہے نہیں تو شرم آرہی ہے تمہیں ووٹ دیا تم نے عمران خان کو اور آگیا شہباز شریف اور عمران خان چلا گیا جیل اور تم بات کرتے ہمارے political system کے بارے میں گٹر میں رہنے والے کیڑے کبھی آسمان کی بات نہیں کرتے کیونکہ ان کیڑوں کو اپنی اوقات پتا ہوتی ہے کہ ہم گٹر میں اور گٹر سے نکل کر اوپر نہیں جا سکتے سننے میں برا لگ رہا ہوگا لیکن برا لگنا چاہئے کیونکہ تم کرو باہر نکلو آسمان میں پہنچو تب جا کے بات کرنا ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ کر لیے ان کے پاس کچھ ہے نہیں کیونکہ یہ جن جن نیشن کا نام لی ہے ان میں سے کرکیٹ تو کوئی نہیں کھیلتا تو یعنی کہ انڈیا کرکیٹ کرتا ہے باقی اکانومی کے اندر نہیں کرتا جیسے ایران اوائل اوائل سعودیہ کی اکانومی بھارت سے اوپر ہے کوئی لانت ہے پاکستانی کو ایسی عادت ہے اب جا کے پڑھ بیٹا بھارت کی اکانومی دنیا کی چوتھے نمبر کی ہونے والی ہے جاپان کو پیچھے چھوڑ کر سعودیہ اور پاکستان تو نیچے ہیں بے تم سعودیہ اور کی اکانومی بھارت سے زیادہ ہے واہ میرے پاکستانی واہ پیسہ دیتا ہے وہ مان جاتے ادھر سے ٹھیک ہے تو جو ہے آئی سی سی میں آئیں گے نہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میچز ادھر کرائیں ادھر کرائیں تو پاکستان تو گئے تھا نا پاکستان گئے ابھی ہماری پیسی بی کو چاہیے تھا کہ آپ سٹینڈ لیتے جب آپ گئے اب وہ نہیں آئے یہ مسئلہ ہے نا ہمارے لئے ابھی ہماری فین فالی میں مسئلہ ہوگا نا ابھی ہم جو کذافی بنوارے اتنے کروڑ خرچہ کر رہے ہیں ملیز میں ہو رہا خرچہ سو اسی کروڑ روپیہ لگا دیا ہم نے پاکستان میں چار سٹیڈیم بنانے ساڑھے ساتھ سو کروڑ تو ہم نے صرف کذافی سٹیڈیم پر لگا دیا یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں پھر انڈیا آنی رہی تو فین کو ہمیں دکھ ہوتا ہے ہم جاتے ہوں کھلنے کے لئے ادھر جاتے ہیں انڈیا گئے ہیں ہم کھلنے گئے ہیں لیکن وہ نہیں ہے یہ ابھی آئی سی سی کو چاہیے کہ وہ انڈیا کو بھیجیں جہاں لیکن کیا ہے پیسہ ہے وہ پیسہ دے رہے ہیں انڈیا والے تو وہ جا رہے ہیں ابھی دیکھیں کیا کہتے ہیں پاکستان میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو پیسی بی کو یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے آئی سی آخر ہم بھی کرکٹ رہے ہیں ہماری بھی ٹیم ہے ہمیں بھی پورا حق ہے اس پہ تو انڈیا کو ہماری جو پیسی بی اسے چاہیے کہ وہ ہر گزر یہ لے کے آئیدر انڈیا انڈیا تو آنے کو تیار نہیں چلے چھوڑے بھائی ویڈیو ختم کرتے ہیں اور میں ریما کے ہی دیتا ہوں کہ ابھی دیکھئے آپ کی اخوار ہے آپ کا اخوار ہے دون یہ دیکھئے پاکستان میں ویڈرو چیمپینز ٹروفی افٹر انڈیا ریفیوز ٹو کروس دا بورڈر یہ خبر دیکھ لیا آپ نے اب اس کا مطلب سمجھاتا ہوں میں مطلب ہے کہ آپ کا کرکٹ ختم ہونے والا ہے اب انڈیا نہیں آئے گی چیمپینز ٹروفی میں بینا انڈیا کے چیمپینز ٹروفی کرائیں گے ویسے ہی بیڑا گھر کھونا ہے اور اگر یہ خبر صحیح ہے کہ چیمپینز ٹروفی سے آپ ویڈرو کر جاتے ہیں تب بھی آپ کا بیڑا گھر کھونا تاہے کرکٹ تب بھی آپ گیا نہیں ہوگی آپ یہ گیم سمجھ رہے ہیں یہ وہ شترنج کی چال ہے جو آپ کی چالاکیوں کا جواب ہے آپ کے ظلموں کا جواب ہے گولی اور بولی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ٹریڈ آپ نے روکا روکا نا اب جھے لو گولیاں آپ چلواتے ہو آتنکی کروائی آپ کرتے ہو ہم نہیں کرتے اب بھارت میں پکڑی آپ کی گردن ٹینٹو آؤ ٹینٹو آ دبانا شروع کیا دھیرے دھیرے ابھی تو کرکٹ سے دبایا ہے ٹریڈ میں دبایا ابھی بہت جگہ ٹینٹو آ دبے گا آپ کا اور تب آپ چلاوگے جب تک یہ آتنکوادی گھٹنا یہ ختم نہیں کروگے تب تک تمہارا چین سے جینا حرام کر دیں یاد رکھیں دوستو آپ کیا کہتے ہو جلدے ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائم تو جی دوستو ویڈیو ختم اچھا پاکستان بورا تھا انڈیا نہیں چاہتا کہ پاکستان ترکی کرے یا پاکستان رہنگ وائے یا پاکستان اگر انڈیا نہیں جاتا تو آپ انڈیا کی چاہتا ختم آپ بات نہ کریں آپ ہی گھر نہیں آتا کسی اور کو بلا ہو لیں انڈیا نہیں کھلنے آتا تو پھر انڈیا نہیں کھلنے آتا انڈیا نہیں کھلنے کیونکہ آپ کو پاتا ہے کہ 80% جو ICC کو فنڈگ ہوتی ہے پھر پیسہ جس ICC کماتی ہے لیتی ہے تو انڈیا نہیں ہے تو اس لئے آپ کو کنسرنس تو بائید ہیں اور انڈیا اگر چاہے تو آجتے مہنے کے پڑا تھا کس کا پوائنٹ ہے کیا جو رمیر راڈا رمیر راڈا رمیر راڈا رمیر راڈا کا تھی میں پڑا تھا دیکھا تھا مہنے کے لئے اگر انڈیا چاہے پاکستان کی جو کرکٹ بورڈر وہ ایک دور رمیر راڈا ختم کر سکتا ہے یہ بھی اس نے چھوڑی تھی ہاں ضرور ہے افریکٹ بہت دا پڑا ختم انڈیا بھی کسیتا ہے کسیتا ہے ہاں ختم تو بھائے کوئی ڈسکنٹری کی نہیں کھا سکتا اچھا ایک بات اور تمہیں جواب راڈا چاہوں لوگ صاحب نے بات کہ میں تمہانچہ ماروں گا میں انہوں نے بات کہ میں تمہانچہ مارنے چاہتا ہوں دوسرے تمہانچے سے تو آپ مار جائیں میں تمہیں لائکے تو کہتا ہوں نہیں یا ہو سکتا بھئی لوگ صاحب نے اتھلی پر ہو کوئی چھپا تو رکھی ایک جید میں یا کئی کسی پاکٹ میں رکھی ایک ایک فکرہ یہ بھی بولا جاتا ہے رحمت اللہ ڈاؤن جا جا بک بھائی ڈسکا بھائی کسی کو کسی ازاری سے رسوس نہیں چاہنا چاہی اور آئی ٹھنگ ہے کہ ایک نوڑی ملوک صاحب نے بتایا بھی جانے میں بلیک بیرٹوں شاہر نہیں کس میں بتا رہا جائے کراکٹوں نے اپنا بلیک بیرٹوں بلیک بیرٹوں بلیک بیرٹوں کو کافی نہیں نہیں وہ ایک اور انہوں نے کہہ دے کہ بتائی تھی وہ میں نے مدی کے برد کیا ہو ٹرینی کو کہہ رہا وہ کی ہوئی ہے چلے ٹرینی اچھی بات ہے آپ نے کی ہوئی ہے اپنے سائنسلی فینس کے لئے لیکن دیکھنے سے بھی کوئی پتہ بندہ چلتا ہے نہیں کہ یہ کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا اکثر ہمارے بجابی پہ کعوت دے جاتے ہیں تنیابی جی کے لوگ شاہر لوگ سارے بھی سمجھ جائے موٹا بے کے ڈری ہے نا تلیسہ دیکھ کے لڑی ہے تنیابی جی کعوت ہے تو موٹا طاقت دے کے اس کو اس سے ڈرنے چاہیے گڑائی سے اور جو کمزور دھولا پتلا ہو اس کو دیکھ جھٹ سے اس کے گلے ہی پڑھنا چاہے ہو سکتا وہ آپ سے جنا چاہے گناہ آگے لیکن یہ تو کچھ زیادہ ہی ہوگا کہ چانڈا مارنے سے مر کچھ پہ تھپڑ مارنے سے مر جائے گا یہ لوگ نے کہا کہ میں کہ میں شبوتوں کہ تمہچا ماروں گا باقی تو تمہچا مار جائے گا باقی تو تمہچا مار جائے گا یہ 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 سنی ریول مارا وہ ڈائلہ بند گیا نا کہ ہڈائی کلو کا ہاتھ ہے یہ تو ہڈائی سے پانچ کلو والا ہاتھ ہے تو پھیل ہی مار سکتے ہیں چلائے پھر ہندو کام اکل ہوتے ہیں وہ پاکس ہندو کورا کا ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات نے سب کو دماغ این جیسا دیا کون کتنا یوٹلائز کر دیا اور آج کے وقت میں میں کہتا ہندو مسلمانوں کو کمیں ان کو بہت آزئے دماغ استعمال کر رہے ہیں دنیا کے سب سے زیادہ بڑی کمی جو ہندو چلا رہا ہے جس پر آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اس کو بھی سی او جائے یکینکس ہندو ہیں اس کے بعد گوگل آپ شب جانتے شندر پر چاہیے ہیں یہودیوں ہیسائیوں کے لئے لیکن جو ان کو رنڈ کر رہے ہیں وہ ہندو زیادہ تر ہندو ہی ہیں ان میں نے فرنچائز کھول ہی نا اینڈین ہے سوری مطلب کو اب اس سیٹ اپ کو لے کر نینا ایڈیا لے کر آنا اس کو چلانا میں کہتا سب سے بڑی بات ہی ہوتی میں اگر ایک شاپ پر میں کریانے کی دکان کھول دیتا ہوں تو میں کریانے دکان کھول ہوگا مجھے اس پیٹس نہیں ہے مجھے اس کا اعنال ہی نہیں ہے میں نے پیسے invest کر دیا میں ایک مثال دیکھتا ہوں لیکن مجھے چلانا کا مطلب میرے کس پیدا کی وہ دکان یا کس پیدا کی وہ بے انسٹ کوئی اس کو چلانے کے لئے جو اٹیام ہے گوگل کو کون چلا رہا ہے سندر مشاہی صاحب سی او کون ہے اس نے اس کے لئے وہ کیوں کیوں اس نے اس نے چلانے کے لئے وہ کیوں نے کہا بلکل ہی ہے جوکے کے برد ورمہ سکتا ہے جو کو کون چلا رہا ہے پتہ کونے جوکے تھے پیہاں آسپیہی مکل ہو جاتا وہ پیدا کام پر ہو گا تھا ہے ہندو بات ہندووں کی آئی ہے نہیں ہندوستانی تھی ہندووں کی آئی ہے ہندووں کی آئی ہے اس طرح ہندویں کنٹروں میں کچھ وہ بائی کہا کہ ہندو کام پر ہوتے ہیں سب لوگ سے آئی ہے شتران جی کہا کہ یہ بتا رہا ہے آسپاہ ہندوستان نے کہا کہ ادر سے بنانا گا وہ ہندو نے بنائی تھی وہ بات ہندوستانی ہے وہ بات ہندوستانی زندگی یا ہندوستانی ہی چاہتے ہیں سب لوگ سے ہندو Peiٹیم اس لئے میں ہندویزم کی اب بات کر رہا ہوں جو سندر بیچائی ہیں وہ بھیندو ہیں جو یکے لپی ہیں مریشی سنت وہ بھیندو ہیں ٹھیک ہوگا اتنے ہیں اور ہیں adopt کے ہیں puis اس کے بعد youtube کے ہیں اس کے بعد وقت سکھ بھی ہے سکھ بھی ہندویزم سے دکلا ہو گا کیا نا بکہ صاحب اور یہ کہاں اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے لئے وہ چلتے ہیں میں اپنے پاس نے کہاں اور میں اپنے پاس نے پہلے سب سے پہلے تو تھا یہ مذہب یہی مذہب کے جو کوئی کسی کو پوچھتا تھا ہندو مذہب کے ہندو مذہب کتنی لوگ کسی کو پویتا ہے کوئی آکھ کو پویتا ہے نائیں کو معتا مانتا ہے اچھے جو سکھیلہ میں نے کہا ہے کہ بزر ہوگا ہے مجھے بہت مسئلہ نہیں کرتے ہیں اس سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کا بزر ہے نہیں کس قسم کا مطلب یہ کہنے کا ہے کس میں چیزیں یہ ایک مارڈلیٹ ہے یا یوں سمجھیں کہ یہ درمیانہ ساری یار آپ جانتے ہیں درمیانہ میں یہ ہے کہ میں جب اس کو غوصف کرنا ہوں اس کے اندر اسلام والی کی چیزیں ہیں اور ہندوئیلم والی کی چیزیں ہیں اسلام میں چیزیں کیا آگئے ہیں یہ دوئیلم میں تو بودھ کو پودھا جاتا نا سکھے صاحب کے اندر منہ کبرے گئے ہیں یار یہ جو رنگانہ صاحب کے اندر ہے تو کیا ہے کبر بڑی نہیں گئے کہ سمجھیں میں خود گیا ہوں در اوپا بابا گروہ نہیں ہاں جی اور یہ ایک میتھ ہے اب اللہ کا جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے میتھ ہے کہ جو بابا گروہ نہیں تھے نا وہ مسلم کی ہاں یہ ایک یہ میتھ ہے انہوں سے یہ بھی میتھ ہے کہ بابا گروہ نہیں کی باہی تھی مرنے کے باب وہ غیب ہو گئی تھی ملی ہی نہیں یہ بھی سنے یہ اب جو سکھل بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سارے جانتے ہیں ہندوئیلم کی چیزیں میں کیا مکس ہے میں بتا تھا ہندوئیلم کی چیزیں مکس ہیں میں بھی میتھ ہے ان کی کامی جانتے ہیں ہندوئیلم سے ناج کیتے ہیں کامی مسلمانوں سے داری رکھنا پاک بیل بعد یہ مسلمانوں کا اسلام کے درس میں پاک بھائی پاک بھائیس ہم بولتے ہیں ہم آمم سار چاپنا ٹھیک ہوگا داری رکھنا یہ مسلمانوں کا دیئے کیونکہ بعد یہ ہندوؤں کی طرح پوزہ نہیں کرتے ہیں میں نے سے پہنے سے سکھوں پہنے ہیں نہیں یہ جو مدر میں جا کر بودھ کے سامنے نہیں نہیں ہوتا ان کی نا مکس سے ہی گیا ہے ہندوئیلم سے یہ چیزیں میں نے ساتھ نمبر میں ازین آرہ تھا میرے ساتھ بابا جگہ تھے وہ جنکانہ صاحب کہتے ہیں دربار سے ان کا کہلہ آئی کچھ ایک دو کلومیٹر دور فاصلے پروں نے کہا رہا تھا سکھوں کی مسلمانوں سے جن چیزیں میں نوٹ کیا کٹ چیزیں مسلمانوں سے پہنے ہیں اچھا بولو تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ مسلم تھے وہ اپنے اباؤ اطاعت کی باتیں بتا رہے تھے انہوں نے ہم مجھے بتا رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان کے جو شگیز تھے ان کے جو مرید تھے انہوں نے ان کے نام پر اکیس سو مربع زمین ان کے نام پر دی ہوئے جہاں پر آئے دربار بنا ہوا ہے اور جب میلہ لگتا ہے اور وہاں پر جو کیمپ لگتے ہیں اور جو وہاں پر جو زمین کاشت ہوتی ہے وہ ساری دربار کے اکیس سو مربع انہوں نے لیا ہوا تھا مین بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تھے اور ان کے یہ شگیر تھے بھٹے ازاد کے تھے اس بھٹین ان کو اکیس سو مربع زمین ان کو پکڑ دیئی تھی بابا گرون آنک کو بابا گرون آنک کو یہ خدا بھی واقع نہیں مانتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں ایک سیکنے ایک سیکنے ایک یہ بھی مسلمان چی وہ بمار رام نہیں بولتے ہیں وہ اللہ بولتے ہیں ہاں شکھ وہ خدا بھی مانتے ہیں یہ ہاں خدا کو تو مانتے ہیں میں نے کافی مولی سے ملہ بھی مولی سے بہتے ہیں ملہ با کیا ہے ایک سیکنے خدا بھی بولتے ہیں راب پہ بھی بولتے ہیں راب بیتر کرو یہ اس نکتم سے میں نے کافی مولی میں نہیں ہے یہ کوئی میں بولتے ہیں وہ بابا گرو جی بیتر کرو جائے کہ اگر بنسلائے چیزیں بہت سمانہوں سمائے چیزیں کافی شخص ہے ان کی حلال ہے رام کا میساپٹار خدا ہے تو ہنڈوزم سے بھی ملتے ہیں ہنڈوزم سے بھی ملتے ہیں مسلمانوں سے چیزیں اور بابا گروہ نادر کے بارے پر کھا جاتا ہے کہ وہ مسلمتی ہے اور ایک اور جت میں نفلی ہے اللہ معاف کرے ایسے کچھ ہی میرا تو کیا سیجی کیا جب نہیں کیا سابق نہیں ہو سکتا آگے بڑھتے ہیں بعد کلمتی بی سی سیجے پاکستانیوں کو جو طناب جو توقیدک جو میں چلے گی سوری مذہب جاتا ہے یہ جسرس تھا یہ جاندے کریوس چیتھی کہ یار یہ جو ریلیجیہ نہیں ہے یہ مورڈریٹ کے دور میں کام کرتا ہے ہنڈویزم اور اسلام کے دور اب بات آتی ہے کہ سب سے پہلے کار کس نے کیا سیاست کس نے کھیلی تو لوگوں نے ایک دکھایا ہے سکرینشار دکھایا انیس نیمبر دوزار پندرہ ہاں انیس نیمبر دوزار پندرہ اگر آپ کو پہلے کام کرنا چاہتا ہے تو آج انہیں بھی کار سکتا ہے شروعات کس نے کیا تھا پتہ نہیں پاکستان سے کیا ہے پتہ نہیں میرے نہیں اس سے پہنچ میں پھر کھلتی نہیں ہے جاتے ہیں وہ بھی آتے رہے ہیں دونوں کھنٹری ایک دوسرے آدھا تکلتے جاتے رہے ہیں پھر موٹھی بیانتا ہے شہر شیر کا بیانتا ہے کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ برلا جی اور رام اندر آرکھیں کہ یہ مندر کی گھنٹھیاں نہیں بجیں گے تو جیے ہو جائیں گے پھئی اگر ادر بجیں گے تو اندر بھی رچالیاں نہیں چڑیں گے پھئی اگر تو پھر کس بائے ہو رہا ہے اگر اٹم باؤں خدا آنا پاسکا انڈیا سے چلتا ہے پاکستان سے چلتا ہے تو انڈیا بچ جاتا ہے بچ جاتا ہے بلکل کیسے بچ جاتا ہے ہمارے مذہب کے جو پاکستان کے جو کہہ رہے ہیں جو ہے نا آرکھ آمزب وہ جرنم شرف نے ڈاکٹر در قدید خان کو کم جیل میں رکھا تھا یوں کو کم سزا دیتی وہ بڑھانے والے تھے نا میزائلوں کی اسرائل تک جانے کے آپ کو پتا ہے انڈیا پاسکا ہو رہا ہے ہاں پتا ہے پاسکا مطلب کیا تو پاکستان کی تو لے رہا ہے چھے سو کلی پیٹر کے بھی زندہ خمشاند میں بہتا ہے چھے سو کلیمیٹر دور سے ہی پتا تھا کہ کلی ایک چیز والتر پار ہے چھوٹ سو کلی ایک کلیمٹر دارے کے لئے جب اس نے آنا تو اسے ٹارٹ کر سکتا ہے وہ میزائل کو کر سکتا ہے لیکن وہ پاتے پاک گیا سکتا ہے وہ بھی وہ کرتے ہیں وہ فائٹر جات کو بھی کرتا ہے سکتا ہے تو پھر کیا سکتا ہے مرپا سکتا ہے باقی آپ دو مرپا سکتا ہے جو آٹم بامر لانچ گا سکتا ہے ہے کیا مرپا سکتا ہے مرپا سکتا ہے مجھے ابھی تک اس کا ایڈیا نہیں لیکن اس 400 کی بات کرو تو ریشیا یوکرین بہار میں وہ ناکام ہو چکا ہے یوکرین ناکام سکتا ہے اس 400 کو کیا ہوگیا میزائل تینکی وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں کر پایا ایس 300 کو گھر آنکر مدارک گھل میں خوز کر انہوں نے تباہ کیا اسرائیل نے ایران میں ریشیاں میڈی تھا نا تو نے کہا ہر با یہ ہے نا انڈیا بچے کا اور نا انہی پاکستان بچے کا اور اس کے جو یہ تکنٹی ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوگا نا لوگ میں بی بی سی سارے ہیں بی سی سی آئی بی سی سی آئی بی سی سی آئی جو بات کیا ہے لکھ کچھ سے یہ تکنٹی بات کیا چکی ہے اکھ مواجی اپھیں مشکلات اور پاکستان کیے کھتریک ہم آتی ہیں ملычا میرین مدارک scores مرنبی�시ے